دھارہ تین سو ستر جو لگاتار بی جے پی کے ایجنڈے پر رہی اور آج امیت شاہ نے راجے سبہ میں اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ دھارہ تین سو ستر اب نہیں رہے گی جس کے تحت وشیش راجے کا درجہ ملا ہوا تھا جمہو کشمیر کو بہت اچھا گرہ انہوں نے جس طرح سے ہٹایا ہے اس سے اب یہ ہوگا کہ عام آدمی بھی وہاں پر جا کے اپنی جمین یا کارووار شروع کر سکتا ہے وہاں پر جس طرح سے وہ رہ کے ہندوستان کے تھے کھارے پیسہ یہاں کا تھا لیکن گھڑگان پاکستان کا گھارے تھے اب وہ بند ہو جائے گا اب آپ کو لگتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر کو ہمیشہ سے یہ سمجھا گیا کہ ایک ناسور کی طرح ہے دراصل اسی سے الگاواد کو پڑھاوا ملا اور الگاواد کے ذریعے آتنگواد بڑھتا چلا گیا آتنگواد میں کمی آئی گی بلکل آئے گی کیونکہ جب تین سو ستر ہٹ جائے گی تو جو سرکشن مل رہا تھا ہم کو وہ ختم ہو جائے گا جس کے وجہ سے جو ہندوستان کا جو رول چل رہا تھا وہاں پر بھی لاغو ہو جائے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ جس منڈیٹ کے ساتھ بی جے پی کی سرکار بنی تھی اتنا بھاری پہومت ملا تھا اسی کے اکارڈنگ اب سرکار کام کرتی نظر آ رہی سرکار بہت بڑے کام کر رہی ہے دہرہ تین ستر اٹھ آگے سے کینڈر ساسیت پردیش بنانا جا رہی ہے جمہو کشمیر کو تو وہاں بہت سہی ہوگا لوگ بھائی کھلا کاروبار کر سکتے ہیں سب ترے کر جائیں جو پہلے پروبلم تھی ہو پروبلم ابھی نہیں ہوگی ایک دیش میں دو کانون ہوگی تو غلط ہے نا اب برابر ہو جائے گا سب کا اب برابر ہو جائے گا سب بلکل آتنگواد میں کمی آئی گی بلکل آئے گی جیسے کھلے ہوگے پتھر مارتے ہیں سیاست والوں کا پیسہ رکھے گا ان کی فنڈنگ رکھ جائے گی جب ایک دس کا یہ کانون ہوگا تو ان کو پھر بھی لاغو ہوگا وہ تو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں وہ الگابادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پر جو وہاں کی جنتہ ہے ان کو بغلا رہے ہیں کیونکہ عام جنتہ کو تو بہت خوشی ہے لیکن یہ جو نیتاؤں کے لوگ ہیں وہی زیادہ یہ کر رہے ہیں ہنگام ہو جائے گا تین سو ستر ڈانے پہ آگ جنی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہے اب ان کو در پیٹھ رہا ہے کہ ہم راج نیتی کیسے کریں گے بہت بنیا کیا سر مودی جی پہلے ہو جانا تھا سر بہت لیٹ کیے انہوں نے اس سے پہلے سرکاریں لیٹ لطیفی کرتی رہیں بہانہ ورن آتے رہا آج کل آج کل کرتے رہا لیکن یہ جو کیے مودی بہت اچھے کیے ایک بڑا ویزلہ انڈی اے سرکار کا اس وقت کیمرامین کے ساتھ میں کلدیب سنگھ پٹھانیا آر نائن ٹی وی کے لیے